موسیقی سٹریٹیجک تھنکنگ ویڈ کامران بخاری ہمارا ہفتہ وار شو جس میں ہم ساؤت ایشین اور انٹرنیشنل ایشیوز پہ کھل کے باتچیت کرتے ہیں آج ہماری باتچیت ہوگی اس وقت جو سیچویشن ہے افغانستان میں اور امریکہ نے القاعدہ کے نمبر ون کو وہاں پہ مارا اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی کومنٹری ہوگی یہ ساری صورتحال کافی کامپلیکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اور روس کی ٹینشن ہے اس پہ بھی باتچیت امریکہ اور چین کی جو ٹینشن ہے اس پہ بھی باتچیت اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری صاحب کامران صاحب جس طرح ایمن الزوہری کی ہلاکت ہوئی اور بعد میں ٹی ٹی پی کے لیڈر خورسانی کی ہلاکت ہوئی ان دونوں ایشیوز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں یہ لانگ آورڈو تھا کیونکہ اسامہ بن لادن کو مرے ہوئے جو ہے وہ گیرہ سال ہو گئے سو گیرہ سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا تو ایمن الزوہری جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ جو جب ان کے باس کو جو ہے وہ جو اپٹ آباد میں حملہ ہوا تھا سپیشل فورسز کا اس میں ہلاک کیا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ شخص انڈرگراؤنڈ چلا گیا اور اس نے جو ہے اپنی سیکیورٹی بیف اپ کر لی اور اس وجہ سے جو ہے اگر آپ بیسیکلی گریڈ سے اُتر جائیں جو الیکٹرونک گریڈ ہے دنیا کی یعنی آپ کوئی الیکٹرونک ڈیوائس استعمال نہ کریں جس سے آپ کو ٹریک ڈاؤن کیا جا سکے بالخصوص سیل فون بلخصوص جو ہے کوئی ایسی ڈیوائس جو آپ کا آئی پی ایڈریس یا اس طرح کی کوئی سگنیچر چھوڑ دے تو آپ بہت عرصے تک روپوش رہ سکتے لیکن اب جو ہے جو ہمیں جو چیز سامنے آئی ہے ایک طرح سے جو ہے جو حیرت ہوئی تھی شروع میں مجھے اور میں اس وقت بی بی سی پہ بھی گیا تھا سی بی سی جو کنیڈین برادکاسٹنگ کارپریشن ہے ان کو بھی انٹرویو دیا تھا الجزیرہ کو بھی ایک دو انٹرویوز دیا تھے تو اس میں میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں یہ شخص کابل میں کیسے پہنچا کیونکہ ہلاکت کابل میں ہوئی ہے اور اس دفعہ جو اس میں ایک element technology کا بھی ہے کہ وہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ایمنال زواہری کے علاوہ جو ہے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ مطلب وہ جو ہلفائر مثل ہے وہ فائر نہیں کیا گیا بلکہ ایک ایسا جو ہے وہ بتایا یہ ہی جاتا ہے جو اوپن سورسز میں جو خبریں آئی ہیں کہ ایک ایسی جو ہے وہ knife missile کے یہ use ہوئی کہ جس میں صرف اور صرف ایمنال زواہری کو target کیا گیا کیونکہ وہ terrace پہ آیا تھا اور وہ line of sight تھی اور اس میں جو ہے اس کو eliminate کر دیا گیا لیکن وہ تو خیر technical element ہے and i digress جو main element ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص قابل میں کیسے پہنچا اور کیونکہ یہ تو مطلب یہ تو ہم نہیں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ یہ کوئی بہت دیر سے جو ہے قابل میں مقیم تھا یہ حال ہی میں کبھی پہنچا ہے اور اس کی timing جو ہے طالبان کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد کے وقت کی ہے کیونکہ یہ شخص تو روپوش تھا مجھے یاد ہے بہت زمانے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے research کی تھی جب اس زمانے میں میں سٹریٹفر میں ہوتا تھا intelligence community میں تو وہ ہمارا تخمینہ یہی تھا کہ یہ بھی بن لادن کی طرح کہیں روپوش ہے پاکستان کے علاقوں میں کیونکہ دیکھیں افغانستان میں چھپنے کے جگہ خطرہ بہت تھا کیونکہ ایک تو حکومت اس وقت طالبان کی نہیں تھی ایک hostile حکومت تھی امریکی forces تھی افغانستان کے اندر ان کا بہت بڑا intelligence کا جال تھا تو اگر بن لادن پاکستان میں چھپاوا ہے اور یہ ظواہری بھی ظاہر ہے کہیں مطلب ظاہر ہے ایک جگہ پہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پھر تو دونوں کے مارے جانے کا ڈر تھا تو الیدہ الیدہ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے تو وہاں جہاں بھی چھپا ہوئے تھے وہاں سے قابل تک کیسے پہنچے اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری family relocate ہوئی اور وہ حال ہی میں relocate ہوئے تو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ طالبان نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا وہ جو معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ کہ آپ فوجیں نکال لیں اور ہم جو ہے یہ جتنے بھی transnational جہادی elements ہیں ہم ان کو کوئی پناہ نہیں دیں گے اور ہم ان کو جو ہے مطلب اپنی سرزمین سے operate کرنے نہیں دیں گے اس کی کھل لمکھلہ خلاف ورزی کی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو جو ولا یا mansion یا جو گھر تھا جہاں پہ اس کی ہلاکت ہوئی ہے اس کے terrace کے اوپر وہ سراج الدین حکانی اس کے owner ہیں یا ان کی خاندان کا اس گھر کا owner ہے تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کی سینئر لیڈرشپ طالبان کی حکومت کی سینئر لیڈرشپ اس نے ایمن الزواہری کو وہاں facilitate کیا وہاں آنے میں تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی دوسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ ایمن الزواہری جو ہے جو کے عمومی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ روپوش ہوا تھا اس کے اندر confidence آ گیا کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو اب میں محفوظ ہوں ورنہ وہ اتنا بڑا قدم کبھی بھی نہ اٹھاتا کہ وہ اپنے آپ کو جو اس کی secured location تھی جو روپوش تھا جہاں پہ وہاں سے ہٹ آ کر وہاں سے travel کر کے تو وہ کابل جیسے بڑے افغانستان کا دار و خلافہ ہے وہاں تمام intelligence agencies کی آنکھیں ہیں تو وہاں وہ پہنچ جاتا تو یہ ظاہر ہے miscalculation ہے لیکن miscalculation ایک confidence کے پیچھے ہے تو اور تانا مانا پھر سے طالبان کے پاس جاتا ہے اس کو confidence اس بات کا تھا کہ طالبان اس کی حفاظت کریں گے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو طالبان نے وعدہ کیا تھا یہ بالکل جھوٹا وعدہ تھا کیونکہ ہم ان سے یہ تو توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنے ideology کو بدل دیں گے ہم تو صرف یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اتنا سبق بیس سال میں سیکھ گئے ہیں کہ اگر ان کو حکومت چاہیے تو ان کو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہوں گے لیکن یہاں تو ختم کیا یہاں تو کھل لم کھلا اس سے زیادہ خلاف ورزی معاہدے کی اور جو ہے وہ جو یوں کہیے کہ جو انہوں نے ایک بالکل ہی مطلب کوئی وقت نہیں ضائع کیا یہ ہم مطلب مہینوں کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا بڑا عرصہ ہو گیا تو کہیں سے یہ ہو گیا یا یہ دیکھ نہیں رہتے تو وہ خود ہی کہیں سے آگئے یہ تو مقاعدہ اس کو فسیلٹیٹ کیا گیا تو یہ دو باتیں بڑی اہم تھیں اسی طرح ٹی ٹی پی کے ایک اہم لیڈر خرسانی کی جو ہلاکت ہے وہ کس انگل سے ہوئی یعنی کون سی فورسز پیچھے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ ہلاکت کیا مانی رکھتی ہے جی آج وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایمن الزواہری اس سے پہلے کہ میں عمر خالد خرسانی کی علاقت کے اوپر جانا بات کروں تو ای ٹھنک یہ امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنا کہ عمران خان صاحب نے آج کوئی بیان دیا ہے بیٹھ کے کہ زواہری کا جو ہلاکت ہوئی ہے وہ پاکستان نے جو ہے اپنا کوئی ائر سپیس یا کوئی تعاون کیا ہے اور وہ تعاون بیسکلی ان کا آرگومنٹ وہ یہ بنانا چاہ رہے تھے کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ میری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا اسی لیے گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا جا سکتے کیونکہ میں تعاون نہیں کر رہا تھا بہرحال یہ تو خیر ان کی جو ہے وہ ایک اہمکانہ قسم کا مفروضہ ہے اور ظاہر ہے وہ آپ مطلب ان کو پتا ہے کہ ان کی گیلری جو ہے یا ان کی سپورٹ بیس کس چیز سے جو ہے مشتہل ہو سکتی ہے تو اس کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے ایک اور بات بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں پاکستان کا رول گیا تھا اور پھر عمر خالد خورسانی جو ہے جو ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے جس کی علاقت ہوئی ہے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ تو وہ چند ہی دن بعد ہوئی ہے یعنی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ظواہری کی علاقت کے بعد تو it was almost on the heels of ظواہری جانہ کلنگ تو وہ جو ہے questions raise کرتا ہے کہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو as such target نہیں کرتا کیونکہ ٹی ٹی پی امریکہ کو target نہیں کر رہی گو کہ ماضی میں CIA کے officers کی ہلاقت میں ان کا رول تھا میں بات کر رہا ہوں دوہزار نو دس کے اندر اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک terrorist organization ڈیکلیئر ہوئی امریکہ کی جانب سے اور ان کو القاعدہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے آئیسس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے لیکن ٹی ٹی پی is a threat to Pakistan is not the same threat تھی امریکہ کے لیے تب تک جب تک امریکی forces تھی افکانستان میں لیکن اس کے جانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی ٹی ٹی پی کا جو focus تھا وہ پاکستانی ریاست کے اوپر جن کرنا تھا تو اگر خورسانی کی ہلاقت ہوئی ہے تو اس سے فائدہ کس کا ہوا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی کسی نے قبول نہیں کی تو لائکلی ہڈ یہ ہے کہ اس آپریشن میں پاکستان جو ہے وہ انوال تھا اور اگر پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے وہ وہ ڈرون کہاں سے اڑا وہ کس کی فضاء کو مطلب فضائی حدود کے اندر سے ہوتا ہوا وہ کابل کے اس گھر پک پہنچا اور وہاں پہ اس نے حملہ کیا تو آئی ٹھنک کہ اٹھتا ہے کوائٹ پاسبل اب میں میرے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے میں انیلیسس اور تھوڑا سا سپیکیلیشن بھی کر رہا ہوں تو میں مطلب یہ میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ یہ ایکچول ٹروت یا فیکٹ ہے لیکن انیلیسس میں کبھی کبھی ہمیں سپیکیلیشن کرنی پڑ جاتی ہے تو این ممکن ہے کہ اس کے اندر بکیز آف دا ٹائمنگ کہ کوئی قوڈ پرو کو ہوا ہو کہ بھئی آپ ہمیں زوائری کو مارنے میں جو ہے وہ مدد دیں ٹھیک ہے ہم ظاہر ہے امریکہ نے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ زوائری ہے ہم ایک ڈرون سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں القاعدہ کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تو ہمارا ڈرون آپ کے علاقے سے جائے گا یا آپ کے علاقے سے اڑے گا اب اس کی ڈیٹیل تو ہمیں پتہ نہیں تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے پاکستان تو یہی کہے گا کہ بھئی what's in it for us تو انہوں نے کہا اچھا جو ہے مطلب اگر آپ مطلب آپ کے کوئی ٹارگٹس ہیں تو بتائیے تو ای ٹھیک در ایس سم لیول اف کلابرشن ایس ایس ریزنبل تو اسیوم کیونکہ ادر وائز یہ کوئنسیڈنس ہے اور جو ہے انیلیسس میں ہم کوئنسیڈنس پہ نہیں چلتے دیکھئے امران خان کا آپ نے ذکر کیا امران خان کا یہ کہنا کہ اگر وہ اس وقت پرائم منسٹر ہوتے تو وہ کسی قسم کی فسیلیٹیشن نہ دیتے یا کسی قسم کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مدد نہ کرتے امریکہ کے ایمانال زہری پر حملے کی اور پھر امران خان یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو غیر ملکی غلامی سے نکال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم شہباز گل کی جس طرح وہاں پہ حراست ہوئی جس طرح انہوں نے بیان بازی کی اور پھر ای آر وائی پر جو بندش لگی یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہیں یا ایڈ لیس امران خان کی پولیٹکس کا حصہ ہے تو آپ اسے کیا مرال لیتے ہیں جب امران خان کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو غلامی سے نکال دوں گا اور اسپیشلی وہ پہلے بھی ڈرون آٹیکس کی بہت شدید مخالفت کرتے رہے تو کیا امران خان کیا چاہتے ہیں کیا وہ واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو اتنا پاورفل دیش بنا سکے جی آئی تنک کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں اور وہ سیاست بھی ایسی کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ہائپر نیشنلسٹ قسم کا ریٹریک مذہب کے ساتھ لیسٹ اس میں مذہب کو بھی انوالو کر لینا اور مذہبی تاریخ کو لے آنا اور غیرت کو للکار نہ اور اس طرح کی چیزیں تو وہ بڑی کارامد آتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر یہ میں اور آپ کئی دفعہ جو ہے آف در ریکرڈ بھی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انفورشنٹلی اس طرح کا جو ریٹرک ہے اس کی کنزمشن جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے یعنی یہ چیز لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جن کو ہم جو ہے پڑے لکھے طبقے میں شامل کرتے ہیں یا اسیوم کرتے ہیں کہ جی وہ پڑے لکھے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے یہ چیز بڑی جلدی سے حضم کر لی جاتی ہے تو یہ ایک پسندیدہ قسم کا یا ریزنیٹ کرتی ہے اس قسم کا ریٹرک تو ظاہر ہے کوئی موقع تو نہیں جانے دیں گے نا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو جو ہے وہ غلامی سے آزاد کرا دیں گے اور اس وقت تو غلام ہے اور میری حکومت یہ کر رہی تھی اسی لئے میری حکومت چلی گئی اور اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ تو جو ہے پھر سے غلامی میں دکیل رہی ہے اور یہ تو آئی امریکہ کے جو ہے نا وہ مدد سے ہے تو یہ ساری چیزیں کو یہ تو نہیں دیکھے گا نا کہ ان میں سچائی کیا ہے کیونکہ دیکھیں ایک جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے کلٹ فالوئنگ کے اندر جو ہے آپ اپنا جو آپ کا پسندیدہ لیڈر ہوتا ہے تو جو جو کلٹ فگر ہوتا ہے وہ آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ اچھا یار اس کی باتوں کو ہم انیلائز کریں گے وہ تو صحافی کرتے ہیں ہمارے جیسے تجزیہ نگار کرتے ہیں تو لوگ تو جو ہے وہ انگریزی کے اندر they just eat it up تو یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ انگریزی کا ایک اور معاف رہا ہے it's like red استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے جو ہے over period of time جو ہے اس کی marginal utility decrease ہوتی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ marginal utility decrease ہونے میں بڑا وقت لگے گا اور وہ حالات تبدیل ہوتے ہوتے جو ہے وقت لگے گا پھر یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ حالات unstable اتنے ہیں کہ لوگ پھر وہ ایک دل برداشتہ ہو کے بھی جو ہے صرف جذباتی طور پہ چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ حقیقت اور حقیقت سے جڑی ہوئی جو سوچ ہوتی ہے اس کی consumption کم ہوتی ہے یعنی یہ جو میں اور آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے یہ معنی نہیں رکھتی یہ جو ہے یہ boring ہے at the critical قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید سازش کا حصہ ہیں یہ وہ طبقہ جو اس طرح کی عمران خان کی ریٹرک کو کنسیوم کر رہا ہے تو وہ پھر ہماری باتوں کو تو سمجیدگی سے تو نہیں لے گا نا تو ای ٹھنک اس پولیٹکس 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 ان کی ایک کلٹ اف پرسنیلٹی ہے جس کو پوری طریقے سے بروے کار لا رہے ہیں سیاسی طور پہ مطلب ظاہر ہے پھر اس کے کچھ ایل افیکٹ ہیں جو ان کے چیف سٹاف شاہ باز گل صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تو کبھی کبھی آپ جو ہے جب اس قسم کے جذبات کی رو میں آ کے تو آپ اپنی ریٹرک میں انگیز ہوتے ہیں ہائی پچھ اور شرل قسم کی ریٹرک اس میں بہت ساری ایسی بات لوگ کر جاتے ہیں پھر جو لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں تو یہ زاہر ہے اس کے کچھ پولیٹیکل پرچس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ کسٹ ہے اور ای تینک وقت کے ساتھ اب وہ کسٹ بڑھ رہی ہے ریاست جو ہے کم از کم جو ریاست کے سیکیورٹی کے دارے ہیں وہ اس چیز کو اب تال اٹ لیسٹ یہ دیمونسٹریٹ کر رہے ہیں دیرے دیرے ہی سہی کہ وہ اب اس قسم کی ریٹرک کو زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے اور ان کو لائن ڈراؤ کرنی ہے کیونکہ اگر اس کو اگنور کیا جائے گا زیادہ دیر تک تو یہ چیز جو ہے یہ پاپلر نیریٹیف بن جائے گا پھر اس کہ جہاں دیر نہیں لگتی کسی نیریٹیف کو جڑے پکڑنے عمران خان کا یہ جو پاپلس نیریٹیف ہے ہمارا یہ خیال تھا پہلے کہ یہ سوشل میڈیا پر ہی زیادہ نظر آ رہا ہے مگر جب یہ زمنی الیکشن ہوئے تو واضح ہو گیا کہ اس میں عمران خان کو پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں تھی تو لوگوں نے بھی ان کا لگتا یہی ہے کہ یہ نیریٹیف بائے کیا ہے یہ پہلے بھی پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک بڑی تعداد کا مائنڈ سیٹ ہے اب یہ وہ بائے بھی کر رہے ہیں اور الیکشن کی صورت میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ہوئی ہے لیکن ان کے اندر بھی عمران خان کا یہ پاپولس نیریٹیف بھی ہمیں کافی مقبول نظر آتا ہے تو اس طرح کا جو طرز سیاست ہے پاکستان میں آپ کو آگے کیا اسی طرح ہی جاتا نظر آئے گا جس کو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک طرز سیاست سمجھا جاتا ہے جی دیکھیں کسی بھی ٹرینڈ آہ کا فیوچر جاننے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آہ اس ٹرینڈ کے راستے میں رکاوٹے کیا ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اس ٹرینڈ کیونکہ ایک ٹرینڈ چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے مددے مقابل کوئی اور ٹرینڈ یا اور کوئی آریسٹر اس کے راستے میں نہیں آتا تو مجھے تو ایس سچ نظر نہیں آرہا کہ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس طرح کی ہائیپر نیشنل گفتگو کا جہاں جذباتی طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور عوام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عمران خان کے نیریٹیو کو بائے کر رہا ہے تو وہ آئی دون سی دیٹ چینجن اینی ٹائم سون کیونکہ جو ڈیویلپمنٹس اس چیز کو روک سکتے ہیں وہ یا تو بہت لانگ ٹرم ہیں وہ بہت گریجولی جڑے پکڑتے ہیں ایک سب چیزیں بہت لانگ ٹرم ہیں یہ ایک جنریشنل پروسس ہے اس کے علاوہ پھر شورٹ ٹرم میں یہ دیکھا جانتا ہے کہ اچھا اس کے مقابلے میں اور کیا نیریٹیو ہے یعنی اگر ہم نیریٹیو کو ایک بازار کا مجموعہ سمجھیں تو اس بازار میں ایک پیپسی کیا بھی ہے تو اگر وہ لوجک آپ پاکستان کی صورتحال پہ لگائیں تو امران خان صاحب کے جو نیریٹیو کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور نیریٹیو بھی نہیں کیونکہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ انفورشنٹلی پاورٹی آف تھارٹ کا شکار ہیں وہ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے شو میں پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ چیز ان کے خلاف ورک کر رہی ہے اور اسی وجہ سے امران خان صاحب زیادہ مقبول ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی انٹرنسک کوئی ویلیو ہے ان کے میسیجنگ کے اندر وہ ایک حد تک ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور دوسروں کو اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ پاس کچھ کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے پھر ان کی جو پچھلے تیس سالوں کی کارکردگی ہے یا جو ان کا رول رہا ہے اس وجہ سے بھی وہ اپنا ان کے لیے وہ ایک منفی ایٹیٹوڈ میں جو تقویت آئی ہے اس فیکٹر نے اس کو بہت زیادہ شیپ کی ہے سو آئی رون ٹھنک کہ اس چیز کو ان قریب یعنی نہ ہی کوئی کاؤنٹر نیریٹیو ہے نہ ہی اس طریقے سے پاکستان کے اندر جو چینج ہے ٹرانس فرمیشن ہے وہ اس لیول پہ آئے گی پھر یہ کہ پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے مطلب دنیا کا پانچوان بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے آپ اس چیز کے اندازہ لگائیں کہ امریکہ کی کوئی تین سو چالیس کے قریب ارد گرد ملین تین سو چالیس ملین گی بر ٹیک ایر ان دیر آبادی ہے اور امریکہ کا آپ سائز دیکھیں جی ڈی پی دیکھیں دنیا کا سب سے زیادہ جو ہے لیکن پاکستان کی جو ہے وہ دو سو بیس بائیس یا پچیس ملین جو بھی ہے آبادی ہے اور اس کے حالات سب کے سامنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارا آبادی بدحال ہے بدحال صرف جو ہے معاشی طور پہ نہیں معاشرتی طور پہ بھی یعنی سوشلی اور آویرنس کے لیول اور پھر مطلب کہ ان کی تعلیم اور تربیت نشو نوما جو ایک تو فیزیکل نشو نوما ہوتی ہے دوسری جو نشو نوما ہے انٹلیکچول روحانی قسم کی اس میں بھی کوئی مطلب we سوال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پرکنے کی صلاحیت نہیں ہے نالیس کی صلاحیت نہیں ہے وہ یہاں تک ہے کہ بھئی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خبر مل رہی ہے وہ سچی ہے یا نہیں ہے یا اس کی کوئی خوج کرنی ہے وہ بے جس کنسیوم انفرمیشن اسیومنگ کی جو بات سنی ہیں مور دن لائکلی سچی ہے اور پھر وہ اس پہ آپ رہے ہیں تو کیسے کوئی تبدیلی آئے گی مجھے تو نہیں نظر آتا بحیثیت پاکستانی آریجن کے مجھے تو اس بات کا دکھ ہوتا ہے اور امید تو یہی کرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے لیکن اگر انلسٹ کی ہیٹ پین کے تو دیکھا جائے تو پھر وہ انفورشنٹ ایک فورکیسٹ ہے کہ یہ تو آپ نے کہا پاکستانی حالات اور جو طرز سیاست ہے وہاں پہ اس کے مطابق ہمیں کوئی جلد یا بدیر تبدیلی آتی نظر نہیں آرہی لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بھی آخر میں دو ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا امریکہ چین کے تعلقات ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں روس اور امریکہ کی انڈاریکٹ جنگ ہے یوکرین میں جو ہو رہی اس میں ویسٹن ورل بھی امریکہ کے الائز ہیں تو پہلے ہم چین اور امریکہ کے حالات کی کشدگی پر نظر ڈالتے ہیں پچھلے ہفتے جب نینسی پلوسی نے دورہ تائیوان کیا تو بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیں چین نے اور پھر چین نے ایک تفاہ اسی بات پہ کیا کہ اپنی ڈریلز کی جائیں اور ہمیں امریکہ کی بدلتی پالیسیوں کے تناظر میں جی دیکھیں اب حالات جو ہے وہ اس نہج پہ ہیں انڈو پسیفک میں اور اگر چین کے پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے ہم امپتھیک انیلیسز کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چینی قیادت ہے وہ کس طریقے سے ریڈ کر رہی ہے سیچویشن کو دیکھیں ان کے سامنے جو ہے بالخصوص یوکرین میں جو جنگ ہے روس کی اس کے بعد ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ دیکھیں روس دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے اسکری لحاظ سے اور پھر روس کا تو بہت بڑا انڈسٹریل ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس بھی ہے وہ اپنے اتھیار بھی خود بناتے ہیں اور آج کا نہیں ہے بڑا پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو یہ اگر اس کی کارکردگی اتنی بری رہی ہے جس کے پاس جنگ اپنے جو بارڈر سے دور جا کر جنگ کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہے تو اگر ان کا یہ حال ہے تو پھر چین کیا کر سکتا چین کے پاس نہ وہ تجربہ ہے جنگ وں تو ہمارا کیا ہوگا تو یہ بہت دیفنسیو ان کو ایک ماحول ہو چکا ہے ان کا جو ایک سٹریٹیجک جس سائکولوجیکل سیچویشن ہے وہ سٹریٹیجک سائکی چائنہ کی یہ ہے کہ وہ بہت دیفنسیو ہیں پھر اوپر سے اس طرح کا جو دورہ ہے سپیکر نینسی پلوسی کا جو دورہ تائیوان کا تھا اس نے مزید ان کے اوپر پریشر ڈال دیا تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا دو آپشن ہوتی ہیں یا آپ کچھ کریں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کریں تو اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں پہلے آپشن دوسری دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ نہ کریں اگر چین جو ہے وہ سپیکر پلوسی کے دورے کو بس زبانی جمع خرچ جو ہے وہ کوئی ریٹرک کوئی بہت ہی مطلب دھمکی آمیز سٹیٹمنٹ دے دیتا یا سخت زبان استعمال کرتا تو وہ تو ریٹرک ہے نا وہ تو اس طریقے سے کوئی بھی اس کو سیریس نہیں نہیں لے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگنور کرنا یا اس کی اوپر صرف بیان بازی کرنا وہ چین کے پاس آپشن ہی نہیں تھا لیکن اس کے برعکس چین کے پاس کوئی خاطر خواہ اور کوئی آپشن نہیں ہے یعنی کیا کریں گے جنگ کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ رسوائی ہوگی کیونکہ امریکہ کی جو طاقت ہے انڈو پاسیفک کے اندر وہ چین سے بہت زیادہ ہے اور امریکہ کے آئیز بہت ہیں چین کا کوئی آئی نہیں نورت کوریا چین کا آئی ہے تو کیا ہوگا رسوائی ہوگی تو درمیان کا راستہ یہی تھا کہ آپ جو ہے اپنے قد سے اونچی چھلانگ لگائیں کہ آپ ایسا دکھائیں کہ ہم یہ ٹائیوان کو ہڑپ کر سکتے ہڑپ کیے بغیر ہڑپ کر سکتے یہ مظاہرہ کرنا ضرور ہی تھا تو اس وجہ سے وہ بڑا صوفیسٹیکیٹڈ قسم کا جیو چاروں طرف محاصرہ کر لیا اور جو ہے وہ مسل فائر کیے گئے اور جہاز پہنچ گئے اور بیڑی بیڑے اور یہ اور وہ تو وہ ایک ایک کمپرمائز تھا بیٹوین ڈوئن 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 ایکشلی ڈوئن سم ٹھنگ جو کہ ریال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تو یہ جنگیں مشکیں سٹریٹس آف تائیوان اور تائیوان کے جو میریٹائم وارٹرز ہیں پسیفک کے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے پہلے بھی کیا لیکن اس دفعہ انہوں نے شدت زیادہ تھی اور شرابہ زیادہ تھا اور اس کی پوری جو لوجک تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ سپیکر پلوسی کی یہ جو وزٹ ہے اس کا جواب دینا کیونکہ اگر نہ جواب دیں کل کو امریکہ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ یہ پیپر ٹائگر ہے کچھ نہیں کرے گا زیادہ زیادہ شور مچائے گا اور ابھی تو کم از کم یہ ہے کہ کوئی ایک طرح سے امریکی جو پالیسی کمیونٹی ہے اس کے اندر ٹیبیٹ تو کم از کم فورس کر دی کہ وہ یہ سوچیں کہ اچھا یار کچھ لوگ یہ کہیں کہ یار یہ تو بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں کچھ لوگ کہیں گے یار یہ تو بس دکھا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ کوئی ایک اجماع نہیں ہے امریکہ کے اندر کہ چین ایکچولی اسکری طور پر اس کی کارکردگی تائیوان کے حوالے سے کیا ہے تو کچھ لوگ تو کم از کم ہم نے امریکی پالیسی اپینین کو ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ اس کی حقیقت ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ چین کا جو ایکنومک سیچوئیشن وہ خاصی خراب ہے ایک تو وہ گروت پہ بھی چین کو وہ نہیں مل رہ جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا بہت سارے پیسے خرش کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے میان مار کے اندر جن لوگوں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ جو کام کیا ہے ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے شری لنکا کا حال ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو چین کی وہ مالی سیچویشن بھی نہیں ہے تو پریشر ادھر سے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ ہمیں کمزور سمجھ سمجھ تو ہمارے لئے ایک نئی ریالیٹی بنا دے جہاں تائیوان ہمارے سینے پر چڑھ ناچنا شروع کر رہے تو اس سے پہلے کہ وہ کریں ہمیں کرنا ہے تو یہ دکھاوا زیادہ تھا حقیقت کم دے تو چین کی یہ جو ایکسرسائز تھیں سٹریٹس آف تائیوان میں وہ واضح طور پر لگتا ہے کہ فیس سیونگ کا مسئلہ ہے اور آگے ان کا کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے کہ امنس پارٹی کا صدرزی کی کوشش ہے کہ سٹرانگ مین کے طور پر اپیئر ہوں لیکن حقائق جو ہیں وہ سب کو اندازہ ہوتا ہے آخر میں جو آپ نے پیچھے ذکر کیا روس کی صورتحال کی طرف دوسری بڑی دنیا کی ملیٹری جس کے بارے میں دنیا میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے ایک لیول پہ آن دا آدھر ہینڈ یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسرے پوائنٹ او ویو سے کہ روس نے یوکرین کا کافی حصہ برباد کر دیا اور یورپین یونین میں اور امریکہ میں ریسیشن کی فضا قائم کر دی خود امریکہ کے اندر جو تینکرز بھی وہ لکھ رہے ہیں صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے وہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں ٹیلیویزن پہ کہ یہ جو امریکہ میں ریسیشن کی بات ہو رہی ہے یہ امریکہ کی انوالمنٹ آئی یوکرین کے اندر کھل کے کنزرویٹیوز کے کچھ حل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین میں امریکی پیسہ لگانا بند کریں تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے امریکہ آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دونوں پوائنٹس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جی دیکھیں ظاہر حقیقت کہیں درمیان میں ہے ایک حقیقت ہے کہ روس کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے لیکن جہاں وہ پروسیس چل رہا ہے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے لیے جو ہے مطلب صرف وہ خود کمزور نہیں ہو رہا امریکہ اور یورپ کبھی نقصان کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نا خود تو دوبے ہیں تو تم کو بھی لے دوبیں گے تو وہ معاملہ چل رہا ہے تو دیکھیں یہ ڈیبیٹ تو ظاہر ہے ہونی ہے کیونکہ ایک تو امریکہ کے اندر جو فضاء ہے وہ خاصی پولرائز ہے تو اگر ڈیموکرائٹس کچھ کرتے ہیں تو ریپبلکن اس کے اوپر چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور وائس وائس تو ایک تو وہ کانٹیکس ہے دوسرا کانٹیکس یہ ہے کہ ایک حقیقت میں ایک ریسیشن آیا ایک جو تیل کی قیمت ہے وہ بڑھ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ جب تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اگر جو فیول انفلیشن ہوتی ہے تو پھر وہ انفلیشن اکراس تا بورڈ ہوتی ہے کیونکہ فیول جو ہے باقی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے باقی جو اشیاء خرد و نوش یا کوئی اور جو ایک کموڈرٹی ہے اس کی آپ نے مینیفیکچرنگ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ مہنگائی ہو جاتی ہے تو یہ ایک کانٹیکس ہے جس کے اندر ہمیں امریکہ کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ میں پچھلے بودھ کو ہم پچھلے ہفتہ ہم نے شو نہیں کیا کیونکہ میں پچھلے بودھ کو فلوریڈا میں تھا ہرلبرٹ ائر بیس پہ تو وہاں پہ یہی یوریزن سیکیورٹی کی اوپر بریفنگ تھی ائر فورس کے لیے تو ہم یہی عرصہ جو ہے وہ ضائع کر دیا یعنی مغرب نے امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب روس کی جانب سے روسی جو انرجی کے سورسز ہیں تو ان سے کام چل جائے گا روس نے اپنا تیل یا گیس پینی تو نہیں تو خود تو نہیں استعمال کرنی بیچنی ہے تو بیچیں گے تو مطلب ہمارا کام بھی چلتا رہے گا ان کا بھی چلتا رہے گا تو وہ روس کو ایسے تصور ہم نے کیا یعنی یہ جو سوویٹ یونین کا گرنے کے بعد کہ یہ اوپن فور بزنس ہے ٹھیک ہے ایک بہت آمرانہ نظام ہے بہت وحیانک قسم کی ریجیم ہے جو خوفناک قسم کی مطلب بیہیوئر ہے اس کا دومیسٹک لی اور انٹرنیشنل لیکن جو ہے پھر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ یہ جو غلطی ہے اس نے ہمیں وہ غفلت کی نین دے دی اور ہم تیاری نہیں کی کہ کوئی کوئی آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی کو ہم ڈیولپ کر سکیں میرا ایک مضمون بیوی حالی میں آیا تھا کہ ہم گرین انرجی کی بات کرتے ہیں الٹرنیٹیو انرجی کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی تو ہمیں اس وقت وہ مستقبل میں جا کہ کہیں ہوگا نا تو فل اور اس کے تک پہنچنے کے لیے جو موجودہ حالات ہیں ان پر قابو پانا بڑا ضروری ہے اور وہ قابو تب پائے جا سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس alternative sources of hydrocarbons ہوں یعنی اگر ہم نے روس کے خلاف کو کاروائی کرنی ہے کہ بھئی تم ہم یہ accept نہیں کریں گے کہ تم نے یوکرین کو توا کر دیا وار کر دیے ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس چیز کو ہم accept نہیں کریں گے لیکن وہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں ہمارے یورپین جو allies ہیں وہ ان کا انحصار ان کی natural gas کے اوپر ہے اوپر سے آ رہی ہیں سربیان یعنی یہ موسم جو گرمہ ہے وہ تو جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں اور بھی ضرورت ہوگی روس اس کا فائدہ اٹھانے کوش کر رہا ہے تاکہ اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس کی پیس کم کی جائے اور اس کی جو شدت ہے اس کو کم کیا جائے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ سوچ کو فلپ کر سکیں جلدی سے اس کا کوئی تدارک دھومیں یہ اب ٹائم لگے گا یہ اب جو ہے آپ فس چکے ہیں ابھی تو ریالائزیشن ہوئی ہے نا انفورچنٹ ہے کہ جو ہے سوویٹ یونین کا جو وہ زوال ہے وہ نائنٹی نائنٹی ون میں آیا اور پوٹن صاحب آٹھ سال کے بعد برسر اقتدار آگئے لیکن چوبیس فروری دو ہزار بائیس تک آپ یہ سمجھ رہے کہ اچھا یار پوٹن یہ حرکتیں کرتا ہے بدماش آدمی ہے اور اس کی ریجیم بھی غلط ہے لیکن کم از کم کاروبار کر سکتے ہیں تو یہ سوچ کی تبدیلی اب آئی ہے اب اس اس کے اوپر جو ہے وہ جو آلٹرنیٹیو سوسز آلٹرنیٹیو کاربنز کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت اس پر ٹائم لگے گا انویسمنٹ کی ضرورت ہے کنسپرکشن کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ یوکرین وار کا ایک جو آؤٹکم ہے وہ یہ ہے کہ اب اتفاق رائے ہے کہ روس کی اوپر جو انحصار اتوانائی کا اس کو کم کیا جائے وہ اب قابل قبول نہیں ہے افسوس ہے کہ مطلب یہ پہلے ہمیں خیال نہیں آیا گو کہ ہمارے جیسے لوگ تجزیہ نگار تو کہہ رہے تھے لیکن پالیسی میکرز جو ہیں اس طرف نہیں دھیان دے رہے تھے جو کہ جس کی وجہ سے جو اس وقت جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ گفلت سے ہے جو اتنے عرصے تک ہم برتے رہے ہیں مغرب کے اندر بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آنے والے شوز میں آپ کے ساتھ ہم مزید انیلائز کریں گے کہ پالیسی لوگ تو ان لائنز پہ سوچتے ہیں مگر جو دنیا ہے اس میں کیا واقعی لانگ رن میں ان چیزوں پہ سوچا بھی جاتا ہے اور پھر کیا آلٹرنیٹ ہیں بھی یا نہیں اس آلٹرنیٹ کے لیول پہ یہ سب باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی اور ہم آپ کی شکر گزارا ہے کہ آج آپ نے انہیں وقت دیا ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ جناب کامران بخاری صاحب کی سٹریٹیجک تینکنگ بد کامران بخاری ہم آنے والے ہفتوں میں کوشش کریں گے کہ اس شو کو اور تھوڑا سا فاسٹ پیس کیا جائے اور اس کے ساتھ اس شو کو اور کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ